سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے امونیا ایز ریڈیوسنگ ایجنٹ کہ امونیا جو ہے وہ کس طرح سے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے امونیا ہے کیا تو یہ میں بتا دوں آپ کو نائٹروجن اور ہائیڈروجن کا کمپاؤنڈ ہے یعنی نائٹروجن اور تین جو ہے اس کے ساتھ ہائیڈروجن موجود ہیں اس کو ہم کہتے ہیں امونیا یا پھر ہم اس کو کہتے ہیں ازین بھی کہتے ہیں تو اس میں کس طرح سے نائٹروجن جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ نائٹروجن جو ہے اس کا ایٹامک نمبر ہمارے پاس ہے جی سیون سیون اس کا ایٹامک نمبر ہے تو اس میں ٹوٹل فرسٹ جو کیس شیل ہے اس میں دو الیکٹران ہوں گے اور جو ایل شیل ہے اس میں میکسیمم ایٹ ہوتے ہیں تو نائٹروجن کے کیس میں فائیو ہوں گے یعنی جو ویلنس شیل ہے ویلنس شیل میں پانچ الیکٹران ہوں گے نائٹروجن کے کیس میں تو نائٹروجن جو ہے تین بانڈ بنا دے گا ہائٹروجن کے ساتھ اس طرح سے تین ہائٹروجن کے ساتھ جب بانڈ بنائے گا دو باقی بچ جائیں گے وہ لان پیئر کہلائیں گے لان پیئر اس کو میں اس طرح سے شو کر دیتا ہوں یہاں پہ کہ یہ نان برننگ الیکٹران پیئر ہیں جو برننگ میں حصہ نہیں لیتے لان پیئر لان پیئر اچھا جی تو یہ تھا جی امونیا کا سٹرکچر اور امونیا کا فارمولا جو میں نے آپ کو یہاں بتایا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر امونیا کس طرح سے بھی یہ کرتا ہے اس کے لئے ہم رییکشن دیکھیں گے مگر ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتا کیا ہے پہلے ہم اس کو ایکسپلین کر لیں ریڈیوسنگ ایجنٹ کوئی بھی کیمیکل سپیشی جو خود الیکٹران لوز کرے اور دوسری کسی کیمیکل سپیشی کو جو ہے ریڈیوس کر دے ریڈیوسنگ ایجنٹ کہتے ہیں یعنی خود اپنے الیکٹران لوز کرے خود جو ہے وہ آکسیڈائز ہو میں یہاں لکھ لیتا ہوں اٹسیلف آکسیڈائز اٹسیلف اٹسیلف آکسیڈائز اٹسیڈائز اٹسیلف آکسیڈائز اور دوسرے کسی سبسٹینس کو ریڈیوس کر دے ریڈیوسز ادھر میں اس کو بھی یہاں لکھ لیتا ہوں ریڈیوسز ریڈیوسز ادھر ادھر کیمیکل سپیشی ادھر کیمیکل سپیشی ایس پی ای سی آئی تو دوسری کیمیکل سپیشی کو سپیشیز لکھ لیتا ہوں میں دوسری کیمیکل سپیشیز کو کیا کر دے ریڈیوس کر دے خود جو ہے وہ آکسیڈائز ہو جائے تو ایسے سبسٹینس کو یا ایسی کیمیکل سپیشی کو ہم کہتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ تو امونیا جو ہے یہ مائلڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے یہ کیا ہے جی مائلڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ مائلڈ مائلڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ یعنی یہ سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ نہیں ہے یہ مائلڈ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے سٹرانگ نہیں ہے بلکہ مائلڈ ہے بلکہ کم ہے ٹھیک ہے کم ہے یعنی اس کی نسبت سٹرانگ ریڈیوسنگ ایجنٹ کی نصوت تو یہ کس طرح سے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے کہ جو امونیا ہے یہ جو ہے ہیٹیڈ میٹالیک اکسائیڈ جو ہیٹیڈ میٹالیک اکسائیڈ ہیں ان کو جو ہے کیا کر دیتا ہے ان کی ان کو ریڈیوس کر دیتا ہے میں یہاں لکھ لیتا ہوں ہیٹیڈ ہیٹیڈ میٹالیک اکسائیڈ میٹالیک اکسائیڈ ہیٹیڈ میٹالیک اکسائیڈ میٹالیک اکسائیڈ کان سے جیسے میں یہاں پہ ایک ایجمپل دے دیتا ہوں آپ کو لیڈ اکسائیڈ ہے پی بی او لیڈ اکسائیڈ اسی طرح ہمارے پاس کپر اکسائیڈ ہے سی یو او کپر اکسائیڈ یہ کیا ہیں یہ میٹل اکسائیڈ ہیں لیڈ کیا ہے لیڈ جو ہے ایک میٹل ہے کپر بھی یہاں پہ میٹل ہے اور ان کے ساتھ اکسائیڈ بانڈڈ ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اکسائیڈ کسی بھی ایلیمنٹ کے ساتھ اٹ لیسٹ ایک اکسائیڈ موجود ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے اکسائیڈ کہلاتا ہے یہاں پہ میٹل اکسائیڈ ہیں ہیٹیڈ جو میٹل اکسائیڈ ہیں ان کو امونیا جو ہے وہ ریڈیوس کرتا ہے ان کو امونیا ریڈیوس کرتا ہے آئیے ہم کچھ رییکشن دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے امونیا جو ہے وہ ہیٹیڈ جو ہے میٹل اکسائیڈ ہیں ان کو ریڈیوس کرتا ہے سب سے پہلے ہم کپر کا رییکشن دیکھ لیتے ہیں کپر اکسائیڈ کا رییکشن دیکھ لیتے ہیں کپر اکسائیڈ ہے یہاں پہ سالیڈ سٹیٹ میں ہوگا اور یہ رییکٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ امونیا کے ساتھ این ایج تھری امونیا گیس ہے یہاں پہ اور جب یہ اس کے ساتھ رییکٹ کرے گا تو کیا کر دے گا یہاں پہ ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پہ امونیا بیہیو کرے گا ریڈکشن کر دے گا اور کپر جو ہے وہ فری میٹل کی سٹیٹ میں آ جائے گی یعنی یہاں پہ جو کپر ہے وہ پازیٹیو ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ میں ہے پازیٹیو ٹو اکسیڈیشن سٹیٹ میں ہے اور یہاں پہ کپر جو ہے وہ زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ میں آ رہا ہے یعنی کیا ہوا یہاں پہ اس کی ریڈکشن ہوئی چارج اس پر سے کم ہوا اور امونیا نے جو ہے اس کو ریڈیوز کر دیا کپر کو اب اکسیڈیشن سٹیٹ کیا ہے کہ کوئی بھی ایٹم یا کوئی بھی ایلیمنٹ جو ہے جتنے الیکٹران لوز کر سکتا ہے یا گین کر سکتا ہے اس کے لیے ہم ایک نمبر اسائن کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اکسیڈیشن نمبر یا اکسیڈیشن سٹیٹ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اور ایک گیس ریلیز ہوگی جس کو ہم کہیں گے اینڈ ٹو نائٹروجن گیس نائٹروجن گیس یہاں سے نکلے گی اور اس کے بعد جو ہے وارٹر جو ہے وہ نکل جائے گا ایچ ٹو وارٹر اور یہ لیکوڈ کی فارم میں یہاں پہ ہوگا ایکوئین کو ہم بیلنس کر دیتے ہیں تو ایکوئین کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے یہاں پہ ٹو لگانا پڑے گا یہاں پہ نائٹروجن ٹو ہیں اور اسی طرح سے اب ہائیڈروجن چونکہ سکس ہو جائیں گے تو مجھے یہاں پہ ٹھری لگانا پڑے گا ہائیڈروجن بھی یہاں پہ بیلنس ہو گئے اور اس کے بعد مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ کپر کو بیلنس کرنا ہے تو کپر چونکہ اکسیجن بھی ٹھری ہو گئے تو یہاں پہ ٹھری لگاؤں گا تو اکسیجن بیلنس ہو جائیں گے مگر کپر جو ہے ان بیلنس ہو گیا ہے تو کپر کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے یہاں بھی ٹھری لگانا ہو گا تو اس طرح سے جو ہے وہ ایکوئین بیلنس ہو گئی تو ہمیں کیا پتہ لگا کہ امونیا نے جو ہے ہیٹڈ کپر آکسائیڈ ہیٹڈ کپر آکسائیڈ میں یہاں پہ ہیٹ لکھ لیتا ہوں ہیٹڈ کپر آکسائیڈ کے ساتھ جب ریاکٹ کیا تو کپر کی ریڈکشن کر دی کپر فری میٹل سٹیٹ میں یہاں پہ آ گیا اسی طرح ہم ایک اور ریاکشن دیکھ لیتے ہیں جس میں ہمارے پاس لیڈ آکسائیڈ ہے پی بی او پلمبم کہتے ہیں لیڈ آکسائیڈ پلمبم یہ جو ورڈ پی بی ہے یہ پلمبم سے نکلا ہے اور پلمبم کسے کہتے ہیں پلمبم جو ہے یہ لیڈ کو کہتے ہیں لیٹن لینگویج کا یہ ورڈ ہے لیٹن نیم پلمبم سے نکلا ہے پی بی تو لیڈ آکسائیڈ کے ساتھ جب ہم ریاکٹ کروائیں گے امونیا کو تو سیم ریاکشن ہوگا اسی طرح سے میں اس کو کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں یہاں پہ کہ جو ہے لیڈ آکسائیڈ بھی جو ہے وہ اسی طرح ریاکشن شو کرے گا پلمبم آکسائیڈ کے ساتھ اور ہمارے پاس جو اور پلمبم آکسائیڈ جو ہے یہ ہیٹڈ ہے پلمبم آکسائیڈ کیا جی ہیٹڈ پلمبم آکسائیڈ ہے اور جب یہ اس کے ساتھ ریاکٹ کرے گا تو ہمارے پاس لیڈ جو ہے پی بی لیڈ فری آکسیڈیشن سٹیٹ میں آ جائے گا فری آکسیڈیشن سٹیٹ میں آ جائے گا اور اس کے بعد ہمارے پاس ویسے ہی نائٹروجن گیس جو ہے وہ اور اس کے بعد نکلے گی اور وارٹر جو ہے وہ اسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے گا N2 پلس جو ہے 3 وارٹر جو ہے یہ یہاں پہ آ جائیں گے تو اس ایکوئین کو بیلنس کرنے کے لئے مجھے یہاں پہ 3 لگانا ہوگا اور یہاں پہ بھی 3 لگانا ہوگا اور ابھی جو ہے وہ یہ ایکوئین جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہے تو ہمیں کیا پتا لگا آج کہ امونیا جو ہے وہ کس طرح سے ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر بیہیو کرتا ہے کس طرح سے جو ہے میٹل ہیٹڈ میٹل آکسائیڈ کو ریڈیوس کر دیتا ہے تو ہوتفولی کہ آج کے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی